ہم ساتھیوں یہاں پر میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ریم ڈی کے ساتھ حاضر ہیں اس ریم ڈی میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے روز سیرم جو ہے اس کو گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑی ہزا آسان سی ایزی سی ٹیپ ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے روز پیٹل یعنی گلاب کی پتیاں جو ہے مین اس میں ہیں کہ آپ جو ہے کس طرح سے روز سیرم جو ہے وہ ایزی لی تیار کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ ایک پیال جو ہے آپ گلاب کی پتیاں لے لیں روز پیٹل لیں اور اس کو اس کے اندر جو ہے تین سے چار چمچ جو ہے وہ دودھ کا شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے بلینڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو کسی بھی سٹینر میں ڈالیں اور اس کو سٹین کرنے یعنی ہمیں اس کا جوس چاہیے تو اس جوس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ تقریباً تین سے اڑائی سے تین چمچ ہمارے پاس یہ جوس جو ہے وہ بلینڈ کرنے کے بعد تو وہ حاصل ہوگا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے ایک سے ڈیٹ چمچ جو ہے آپ نے ایلویرا جل مکس کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اتنا مکس کریں کہ یہ بالکل سموٹھی سی پیسی بن جائے اب اس کے اندر اگر تو آپ کی آئیلی سکین ہے تو پھر آپ اس میں آلمانڈ آئل کے دو سے تین ٹرپ ڈالیں تو اگر آپ کی سکین نارمل ہے یا ڈرائی ہے تو عموماً ونٹر میں تو سکین جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ٹرپس جو ہے آلیوائل کی یعنی زتون کے تیل کے اس کے اندر مکس کر کے اس کو اپنے پاس سیف کر لیں اور اس کو روز جو ہے وہ اپنی فیس پر اپلائی کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی چیرے کو پانی سے دھو لیں اور دھونے کے بعد اپنی فیس کے اوپر اگر آپ کے پاس روز واتر مجود ہے تو اس کو کٹن کی مدد سے اپنے چیرے پر لگائیں اس کے بعد اس سیرم کو اپنے چیرے پر اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھلکہ اس کے زلد دے کے خود دھیران رہ جائیں گے یہ آپ کی سکین کو سپوٹ لیس کر دے گی یعنی آپ کے چہرے سے تمام داگ دبے جو ہے ان کو ریموو کرے گی اور آپ کے چہرے کو جو ہے وہ بہت جو ہے وائٹننگ دے گی اور آپ کا چہرہ جو ہے سرخ و سوید بنا دے گی تو اس سیرم کو ضرور ٹرائی کی جائے گے یہ بڑے ایزیس ہے بجائے بزار سے کریم کریمز لاکھ استعمال کرنے کے وجہ یہ ہومیڈ ریمڈی بنائیں اور اس کو یوز کریں اور اس کے اچھے زلد جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو اب سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شکریہ